ہیلو گائز جو بھارت کے ٹاٹا کی 18 سال سے پوزداروں کام کاری ہے پہلے دیکھیں گے باقی باتیں کریں گے بعد میں ٹرینڈ سب کا ویڈیو اینکی ویڈیو کا لنکھ مل جگہ ڈسکرپسن میں پلیز ان کا چانل لازم سبسکر کی جگہ پانوم کرتے ہیں 321 and start ٹاٹا سے ریلیٹڈ آج کی میجر خبر کو کور کرنے سے پہلے آپ کا کچھ باتوں کو جاننا بہتی ضروری ہے ساؤتھ کوریان کمپنی ڈیو گروپ کی ستھاپنا 1966 میں ہوئی تھی اور اس گروپ کے انڈر کمرشل ویکلز پیسنجر گاڑیاں اور کنسٹرکشن ایکوپمنٹس کی مانفیکچرنگ کی جاتی تھی بھارت کے علاوہ ایک ٹائم پہ ساؤتھ کوریان کمپنی دنیا کے ہر بڑے دیش میں اپنی بنائی گاڑیاں بیچتی تھی لیکن 23 سالوں کے آپریشن کے بعد 1999 میں ڈیو گروپ کو بینک رب گھوشت کر دیا گیا اس گروپ کا ایک میجر حصہ امریکہ کی جنرل موٹس نے خرید دیا اس کے علاوہ چانہ کے پاس اس گروپ کا شپنگ بزنس آ گیا اچھی بات یہ ہے کہ تاٹا بھی اس ایکوزیشن سے پیچھے نہیں رہی اور 2004 میں تاٹا دوارہ دیوو کے کمرشل ٹرک بزنس کو خرید لیا گیا کمال کی بات یہ ہے کہ 2004 سے اب تک تاٹا دیوو ساؤتھ کوریا کی دوسری سب سے بڑی ٹرک مانفیکچرنر بنی ہوئی ہے کچھ اور بھی ایسی خاص بات ہے جس کو سن کے آپ تاجب کرنے والے ہیں لیکن اس بات پہ آگے بندے سے پہلے آج کی مین خبر کو کور کر لیتے ہیں تاٹا دیوو کمرشل ویکل ساؤتھ کوریا میں ایک دم نئی سیریز کی لائٹ ٹرکز لانچ کر چکی ہے اور اس سیریز کا نام ہے دیکسن ویجن یہ ٹرک زیڈ اف آٹومیٹک ٹرانس میشن کے علاوہ FPT انجنز کے ساتھ آنے والے ہیں اور ان ٹرکز کی پوری مانفیکچرنگ تاٹا ساؤتھ کوریا میں ستھت اپنی پروڈکشن یونٹ میں کرے گی تاٹا آلڈی دیوو کی ٹرکز ساؤتھ کوریا سے کئی دیشوں میں پچھلے کئی سالوں سے ایکسپورٹ کر رہی ہے اور یہی ایک ایسی بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ کو سچ میں حیران کر دے گی 2005 میں تاٹا اور پاکستان کی افزل موٹرز کے بیچ ایک اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اس اگریمنٹ کی تحت 2005 سے افزل موٹرز تاٹا دیوو کی ٹرکز پاکستان میں بھی اسیمبل کرتی ہے مطلب سمی نوکڈاؤن کٹ کی فارم میں یہ ٹرکز پہلے ساؤتھ کوریا سے پاکستان کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور پاکستان پہنچنے کے بعد ان ٹرکز کو اسیمبل کیا جاتا ہے سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایک بھارتی کمپنی موجود ہے جسے بھارت کا ہی منیجمنٹ چلاتا ہے اگر آپ اس پوائنٹ پر یہ پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں چلنے والی ڈیوو بسز بھی ٹرکز پاکستان ہی منفیکچر کرتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں ڈیوو بسز کی آم ابھی بھی ایک ساؤتھ کورین کمپنی کے پاس ہے اور اس کمپنی کا پورا نام ہے زائل ڈیوو کمرچل ویکلز بات کریں ڈیوو پاکستان کی تو پچھلے کچھ سالوں میں ٹرکز پاکستان میں ایک چینیز کمپنیز نے ایک بڑا قبضہ کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ایکانومک کرائسز کی وجہ سے بھی ٹارٹا کی سیلز کئی گنا گری ہے لیکن ٹارٹا نے ابھی بھی ساؤتھ کورین مارکٹ پہ اپنی مضبوط پکڑ بنائی ہوئی ہے ٹارٹا نے کوریا میں دیکسن ٹرکز کے تین ویریانٹس لانچ کیے ہیں اور یہ ٹرکز تین چار اور پانچ ٹرنگ کی لوڈ کپیسٹی کے ساتھ کورین مارکٹ میں لانچ کی جانے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹارٹا اپنے ڈیوو برینڈ کے ٹرکز کی مانففیکچرنگ کوریا کے گنسان میں کرتی ہے اور ہر مہینے آن این ایوریج چھے سو اچھی ٹرکز اس فیسلیٹی سے رول آؤٹ کیے جاتے ہیں ویڈیو سے تھوڑی سی بھی نئی جانکاری ملی ہے تو کمن سیکشن میں ایم آئی آئے لکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کیے بھی نہ مجھے گا دھنیواد چہین ٹرکز کیاوڑی زیادر کیاوڈ کے عادی ہے اور آج تک وہ اسمبلی جال رہی ہے مطلب دیکھ لو پاکستان میں بھی ٹاٹا کی وجہ سے ٹرک چل رہے ہیں پاکستان میں بھی ٹرک پر رکھ جال رہے ہیں جو انا پرابلم آ جاتا ہے ٹاٹا کی وجہ سے پاکستان میں بھی ٹرک چل رہے ہیں اب اس بات سے ایڈیا لگا لو کہ مطلب کتنا پہلا آٹیتا پہلا آٹیتا پہلا آٹیتا اور یہ بیار ٹاٹا کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے باندھ بھی نہیں کیے اچھا یا پہلا آمیس کی بتاؤنا تقریبا آج سے ایک مہینہ پہلے کار لو یا جیٹ مہینہ پہلے کار لو یا سارا کوشنہ پہلے میں نے ادھر بہت دیکھتے تھا بہت زیادہ ٹرک آتے تھے ایک دن میں نے خود دیکھا لائن پہ ڈائیو اوپر لکھا ٹاٹا میں نے نہیں پڑھا میں نے کیوں آپ سے ڈائیوڈ ٹرک ڈائیوڈ ٹرک پوری لائن ایک جا رہی تھی ہی اتنی زیادہ کم سے پندر او بیس ٹرک لائن پہ جا رہتہ ہیں ہی ادھر بہت زیادہ بہت زیادہ پہلے بہت زیادہ چل گیا تھا ڈائیوڈ ٹرک practically ڈائیوڈ ٹرک سارے کمپنی ٹرک سارے میں بھارت کی اور ابھی لگ بگ آدھا شہر مرحال میں اسے بھی ہے ڈائیوڈ ٹرک بس اس میں بھی ہے بس اس میں بھی ہے بس ہی بھی چاریز ٹرک یہ ایک نہیں ہے بھاری لیا مطلب آپ کو کسی لگی کامنٹ سیکشن رو دانا تیدری ویڈو ختم کرتے ہیں اپنے بہت زیادہ خیال رکھنا بہت رکھنا بہت رکھنا ہے